اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے ویس کیسے آپ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے فضل وکرم سے میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ اور دل سے شکریہ کہ آپ سب اتنی زیادہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور میری ویڈیو کو سرہاتے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں جنان اور انڈیا کے درمیان جو مویدہ تیپ آیا ہے اس میں انہوں نے کتنے برکز کی جو اینا ڈیمانڈ کی ہے کیا پاکستان اور گریز کے ساتھ مویدہ تیپ آیا ہے یا نہیں پایا اور اس کے بعد کیا وجوہات ہے کہ انہوں نے پاکستان کی نسبت جو اینا وہ زیادہ ترجیح دی ہے انڈیا والوں کو یہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمیشہ کی طرح ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جو بھی میرے چینل پر نیو آرہے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو جو اینا وہ آل پر کر دیں تاکہ ہر نیو آنیویل ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے جی تو میرے پیارے پیارے ویورز یہ جو انڈیا اور گریز کا درمیان مویدہ پتائے پایا ہے اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جیسے پاکستانی لڑکے جاتے ہیں گریز میں کام کرنے کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جاتے ہی آگے کسی اور نقص کنٹری میں چلے جائیں موف گار جائیں جیسے سپین، اٹلی، فرانس یا مطلب کسی اور یورپین کنٹری میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ جو ورک پرمر جو آپ کو وہ لے کے جاتے ہیں یا ویزر ویزر پہ جاتے ہیں وہ جاتے ہیں گریز میں اور گریز سے وہ جو اینا آگے نکل جاتے ہیں سب سے مین وجہات یہ ہے کہ اس وجہ سے جو اینا وہ پاکستان پر ساتھ انہوں نے ابھی تک جو اینا موائدتہ تیع نہیں کیا کیونکہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے موائدتہ تیع کر لی ہے اور اس ٹیم جو اینا انہوں نے انڈیا والوں سے کافی ساری لوگوں کی جو اینا کافی ساری ورک پرکزی جو اینا انہوں نے ڈیمانڈ کر دی ہے سب سے مین وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں یونان سے وہ آگے ننکی لگا جاتے ہیں مین سب سے وجہ یہ ہے اور اس کے بعد وہاں پہ کچھ جو لوگ جو اپنا نظام درم برم کار رہے ہیں مطلب کام کسی اور پہ جاتے ہیں آگے کوئی اور کسی مطلب چلے جاتے ہیں ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں یا کوئی اور کام پہ چلے جاتے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ کافی جنرلہ واقعات پیش آئے ہیں ایک دو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی اور اس کے تھوڑی سوڑی سکرین شارٹ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جیسا کہ پاکستانی وہاں پہ جا کے تھوڑا سا اتشارت پیدا کرتے ہیں بس یہ چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں کی وجہ سے جو لوگ وہاں پہ غلط کام کرتے ہیں ان کی وجہ سے جو ہیں باقی جو لوگ جاتے ہیں ان کو بھی اس چیز کی سزا یا مطلب پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ جو لوگ چلے تو جاتے ہیں ان کو تو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم بس ابھی پہنچ گئے ہیں ابھی ہماری جو کوشش ہوتی ہے وہ جو ہیں آگے لگے نکل نہیں ہوتی ہے اور ایک اور آپ کو میں چیز بتا دوں کہ جیسا کہ ہماری اور انڈیا والوں کی اور گریز کی دوستی ہے اسی طرح ترکی اور پاکستان کی گہری دوستی ہے ان دونوں کی دوستوں کی وجہ سے کچھ جو ہیں ان آپس کی انڈرسٹینڈنے کی وجہ سے یہ جو ہیں انہوں نے معایدہ جو ہیں وہ پہلے انڈیا والوں کے ساتھ تہہ پایا ہے پہلے یہ ایسے خبر سننے کو آ رہی تھی کہ یہ جو ہیں معایدہ جو انڈیا والوں کے ساتھ تہہ ہو گیا ہے یہ پاکستان کے ساتھ تہہ ہونا تھا کیونکہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بھائی ہمیں جو ان کافی ساری ورکروں کی شارٹیج ہے اور ہمیں کافی سارے ورکرز جو ہیں وہ چاہیئے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اب جو ہیں انڈیا والوں کے ساتھ ان کا یہ معایدہ تہہ پایا جائے گا کیونکہ اس کی مین جو وجہ وہ یہ ہے کہ لوگ جہاں پہ جاتے ہیں دنکی لگا کے پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے انڈیا والوں کے ساتھ یہ اپنا معایدہ تہہ پا لیا ہے اور ان کو یہ چیز بہت زیادہ پریشانی ہے جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور آگے دنکی لگا جاتے ہیں امید ہے کہ یہ سال انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا لیکن اس کے لئے تھوڑی سی پاکستانی جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو تھوڑی سی اس چیز پہ خیال کرنا چاہیے یا جو لوگ جا رہے ہیں ان کو اس چیز پہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کے قانون کے خلاف ورزی نہ کریں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ معایدہ لازمی پاکستان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ہوگا تہہ لازمی پائے گا لیکن اس کے لئے تھوڑا سا ان کو یہ چیز پہ توجہ دینی چاہیے یا اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے اب جو مخالف دوست ہونا اس کے ساتھ جو دوست ہوتا ہے وہ بھی ذری سی بات اس کے ساتھ بھی ایٹومیٹکلی مخالفی بن جاتی ہے اسی طرح ترکی اور ینان کی آپس میں مخالفت ہے اور ترکی وہ پاکستان کا دوست ہے اس لئے تھوڑا سا وہ پاکستان سے پیشے آٹھ رہے ہیں کیونکہ یہ ان دونوں کی آپس میں صحیح گہری دوستی ہے اور ینان اور ترکی کی کم دوستی ہے اس وجہ سے وہ تھوڑا سا اس چیز سے پریشان ہے لیکن امید ہے جو لوگ جا رہے ہیں اللہ پاک کرم فضل سے وہ اس چیز کا خیار ہے کہ امید ہے انشاءاللہ گریس اور پاکستان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ایسے ورکرز وہ ڈیمانڈ کریں گے جو پاکستان کے ساتھ ان کو جانا چاہیے کیونکہ اس ٹائم ویزا ریشو بہت ہی سلو ہوگی ہے بہت زیادہ سلو ہوگی ہے پہلے ویزے کافی لگے تھے اب بہت زیادہ کام لگ رہے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں کام اچھا ہوگا اور اس کے لیے جو ہے نہ ہمیں سب کو جو ہے نہ میند کرنی چاہیے اور یہ جتنے بھی لوگ ہم جاتے ہیں وہاں پہ جاگے اگر ہم لیگل طریقے سے قانون کے ان کی پاسداری کریں تو ہمیں کسی کسی کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی سی انفارمیشن تھی میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں تب تک اچھا سی ویڈیو ساتھ آپ کے ساتھ آذر ہوتے ہیں تب تک مجھے دینجاز اپنا ڈیسرہ خیار کی گا اللہ حافظ